سسکرائب کیجئے امران ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ٹپس اینٹریکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم میں ہوں امران اور آپ دیکھ رہے ہیں امران ٹی وی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موبائل میں قرآن پاپ کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یا کیسے آپ اپنے موبائل میں قرآن پاپ کو اسٹال کر کر اور اسے بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاپ کو موبائل میں ہی کیوں پڑھا جاتا ہے دوستو وجہ کچھ ہی ہوئے کہ اگر آپ کوئی سفر میں ہوتے ہو اور آپ قرآن پاپ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے بڑی آسانی سے اپنے موبائل میں رہتے ہوئے اسے ایپس کی مدد سے بڑی آسانی سے قرآن پاپ کو پڑھ سکتے ہیں دوستو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہولی آل قرآن کو اوپن کریں جیسے آپ اوپن کریں گے تو اس کا کچھ ایسے انٹرفیس ہوگا آپ اگر چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے قرآن کا سبق چھوڑا ہو وہیں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ریسے نیم سن پر کلک کریں تو یہ وہاں پر ہی آپ کو لے آئے گا جہاں سے آپ نے اپنا سبق چھوڑا ہوگا تو بڑی آسانی سے آپ اپنے سبق کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ شروع سے قرآن پاک کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک انڈیکس پر کلک کریں اس کے بعد آپ قرآن پاک کا کوئی بھی پارہ پڑھ سکتے ہیں جیسے آل فلا مین سیاقول تل کر رسول اس کے یعنی کہ یہ سپارہ کے وائز ہوں گے اور دوستو اگر آپ ترتیب سے سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ انڈیکس پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو ساری سورتیں ترتیب وائز مل جائیں گی جیسے سورت الفاتحہ، سورہ البکرہ، سورہ الامران اور سورہ انیسا تو اسے بڑی آسانی سے آپ کو کہیں بھی پارے میں سورہ ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ بڑی آسانی سے جیسے سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اپنے قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ ڈھوننا چاہتے ہیں جیسے پانسو اکاون صفحہ قرآن پاک میں موجود ہیں اگر آپ یہاں پر ٹائپ کر کے کوئی بھی صفحہ اسے چوائس کر سکتے ہیں جیسے میں ڈبل ون تھری ٹائپ کرتا ہوں اور گو ٹو پیج پر کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر یہ ڈبل ون تھری کا جو پیج ہے وہ آ چکا ہے اور آپ مجھے کہیں پر قرآن پاک کا یہ صفحہ ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑی آسانی سے اسے ٹائپ کر کر اور قرآن پاک کا یہ صفحہ ڈھون سکتا ہوں دوستو قرآن پاک کے خاص صورتیں ہیں آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بک مارک پر کلک کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سورہ یاسین سورہ دور رحمان سورہ تو الواقعہ سورہ تو الکاف موجود ہے اس میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سورہ یاسین دکھنے کو مل رہی ہے اور آپ اسے بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ پیج بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو پیج بھی چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا پیج چینج ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ قرآن پاک کے بیگراؤنڈ کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہوں یا آپ رات کو قرآن پڑھتے ہوں تو آپ کے آنکھوں میں یہ وائیڈنس لگتی ہے تو آپ اسے بھی بلیک کر سکتے ہیں تو اسے بلیک کرنے کا طریقہ یہ ہے تو آپ تین ڈوٹ والے اپشن پہ آئیں اس کے بعد سیٹنگ پہ کلک کریں اس کے بعد آپ نائٹ موڈ کو اون کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو قرآن پاک کے صفحے کا بیگراؤنڈ ہے وہ بلیک ہو جائے گا اور آپ کو رات کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسے قرآن پاک کے صفحے کو اپن کریں گے تو آپ کی جو یہ وائیڈنس ہے یہ بلیک ہو چکی ہے یعنی کہ صفحے کا بیگراؤنڈ بلیک ہو چکا ہے تو آپ بڑی آسانی سے رات کو بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر آپ اپنی مرضی سے چینج کر لیں تو وہ بھی آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو تین ڈوٹ والے اپشن پہ آنا ہے اور سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور کسٹوم فانڈ کولر پہ اون کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ایرو کا بٹن جو ہے آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت مزید کلر نمدار ہوں گے آپ بیرون بلو گرین ریڈ پرپل سیلٹ کر سکتے ہیں میں بلو سیلٹ کرتا ہوں اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک کے صفحے کا بیگراؤنڈ کس طریقے سے چینج ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بیگراؤنڈ کا جو کلر تھا وہ بلیک سے ابھی وائٹ ہو چکا ہے اور جو پاؤنڈ ہے وہ بلو ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وٹس اپ فیس بک پہ تاکہ ہر مسلمان اسے بڑی آسانی سے قرآن پاک کو پڑھ سکے اور اس کی سیٹنگ بھی کر سکے تو دوستو زیادہ زیادہ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں اور کمنٹ باکس میں لازمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ